ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیٹڈ ٹو دہ سرجری سرجری کے ریلیٹڈ ہے یہ اگزیم پوائنٹ آ ویو سے بھی بہت امپارٹنٹ ہے اگزیم میں بھی آتا ہے کہ سمال انیمل سرجری میں کے اینیملز کی سمال انیملز میں جو بھی اینیملز آتے ہیں اس کی آئی ڈیزیزز لکھیں تو یہ بہت بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں کوشٹن آتا ہے کہ اس کو انڈلیسٹ کریں کون کون سی ڈیزیزز اس میں ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ تین چار اس کی جو ہیں ڈیزیزز اس کو ڈیفائن کریں یہاں تا ہے کہ ایک کسی کو ڈیفائن کریں تو یہ موسٹلی آتا رہتا ہے کوشٹن مگر میں آپ کو کمپلیٹ پڑھا رہا ہوں آج سب سے پہلے مین چیز جو یاد رکھنی ہے کہ سمال انیملز سمال انیملز ہماری بیٹنری میں ڈاگ اینڈ کیٹ کو بول دیں ہمارا سمال انیمل نہیں ہے یہ یاد رکنا ہے لارج انیمل میں یہ آتے ہیں سمال انیمل میں only dog ان کیٹ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی سمن انیمل کا نام آئے گا ہمیں ڈاغ اور کیٹ کا بوڑھنا ہے ہاں گوٹ کو ہم سمن ریومینٹ کہہ سکتے ہیں مگر سمن انیمل نہیں کہہ سکتے تو یہ یاد رکھنا ہے تو مگر یہ ہماری جو ڈیزیزیں وہ بھی ڈاغ سے ریلیٹڈ ہیں اور کئی سی انیمل سے ریلیٹڈ نہیںیں تو یہ یاد رکھنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ساتھ میں نے یہاں پر لکھی ہیں جو ڈیزیزیں ہیں انیملز کی مطلب ڈوگ کی اس کی سرجری میں امپارٹنٹ سے سب سے پہلے آتی ہے انٹروپیان اور دوسری آتی ہے ایک ٹروپیان تیسرے نمبر پہ آتی ہے چیری آئی چوتھے نمبر پہ آتا ہے کنجکٹوائیٹ جیسے ہم پنک آئی بھی بول سکتے ہیں اور کیٹاریکٹ آتا ہے جیسے ہم وائٹ ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں وائٹ آئی ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں اور آتا ہے گلیوکوما جیسے ہم بلیک آئی بھی کہہ سکتے ہیں اور لاسٹ میں آتا ہے انیوکلیشن یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم آج پڑھیں گے انٹروپیان کے بارے میں انٹروپیان کیا ہوتا ہے یہ بہت بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے ایکزیم میں انٹروپیان ہم کہتے ہیں کہ ان انوارڈ رولنگ آف آئی لیٹ آئی لیٹ جو ہوتی ہے ہماری آئیز کے اوپر اس کی انوارڈ رولنگ ہوتی ہے انوارڈ رولنگ کیسے ہوتی ہے مطلب اس کی جو آئیز ہوتی ہے اس کی جو یہاں انوارڈ ہو جاتی ہے مطلب پوری کی پوری بند ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انوارڈ انوارڈ رولنگ آف آئی لیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہیرز ہیں کورنیا ہوتی ہے ہماری آئیز میں نیچے والی سائیڈ آئیز کی نیچے والی سائیڈ کو ہم کورنیا کہتے ہیں کورنیا میں پورا کا پورا ہیرز آ جاتے ہیں ہائرس اور مسلس آ جاتے ہیں تو وہ پوری کے پوری انوارڈ رولنگ میں آکے بند ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اینیمل میں کیا ہوتی ہے ایریٹیشنز ہوتی ہے اینیمل کو آئیز میں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ تریٹمنٹ اس کا بیسٹ یہ ہے کہ ہم سرجری کر کے جو بھی ہماری ڈاگ کی آئیز میں ایکسیسیو مسلس ہیں یا اسکن سے اس کو ہم رمو کریں گے تو اس کی جو آئی ہے وہ نارمل ہو جائے گی اور انٹروپیان سے وہ بچ جائے گا اور دوسرا ہمارے پاس جو دوسری ڈیزیز ہے آئیز کی وہ ہے ایکٹروپیان ایکٹروپیان اور انٹروپیان میں ایک ہی فرق ہے کہ انٹروپیان میں انوارڈ رولنگ ہوتی ہے اور ایکٹروپیان میں آؤٹورڈ رولنگ ہوتی ہے آئی لیٹ کی یہ ایمپارٹنٹ ہے یہ بھی فلندہ بلنکس میں بہت آتا ہے کہ انٹروپیان اور ایکٹروپیان کا تو یہ یاد رکھنا ہے انٹروپیان میں انوارڈ رولنگ ہوتی ہے ایکٹروپیان میں آؤٹورڈ رولنگ ہوتی ہے مطلب آنکھوں کے اوپر آئی لٹس کے اوپر جو ماس ہوتا ہے یا جو اسکن ہوتی ہے وہ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے ادھر ایسے تو جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ موٹی ہو جاتی ہیں یا باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کی جو رولنگ ہوتی ہے باہر ہوگی اندر نہیں ہوتی اندر ہوں گی تو وہ بند ہوں جائیں گی باہر ہوں گی تو وہ زیادہ اپنی سائز سے بڑھ جائیں گی تو وہ بھی ایک سرجگل پرابلم ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس چہری آئی چہری آئی میں کیا ہوتا ہے ایورشن آف تھرڈ آئی لٹس ابھی آئیز کے ساتھ ہماری ایک آئیز ہوتی ہے اس کے اندر ہی اس شیپ میں اس سائیڈ میں آئی کا جو شیپ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ آئی بولتے ہیں اس میں ایورشن ہو جائے ایورشن بولتے ہیں ہم کسی چیز کا باہر آ جانا ایورشن آف تھرڈ آئی produce the radish mass also called prolapsed of tear gland وہاں پہ کیا ہوگا چیری آئی میں کیا ہوگا انیمل میں کہ radish mass ہوگا وہ یہاں تھرڈ آئی سے نکلا ہوگا باہر ایسی شیئے میں نکلا ہوا ہوگا تو ہمیں اس کو نکالنا ہے اس کو نکال کے اس کی ڈریسنگ کرنی ہے تو وہ انیمل ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کی چیری آئی کیا definition ہوگی کہ ایورشن آف تھرڈ آئی مطلب کوئی چیز کا باہر آنا تھرڈ آئی سے باہر آ جانا تھرڈ آئی سے باہر آ جانا وہاں پہ کیا ہوتا ہے ریڈش ماس ہوتا ہے جسے ہم prolapsed of tear gland گلینڈ میں ایک prolapsed آ جاتا ہے جس کا باہر نکلا ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے تو وہ بھی surgical problem ہے جسے ہم چیری آئی بولتے ہیں یہ جو problem ہے کونسی dog کی breeds میں common ہے سب سے پہلے یہ cocker spinal and bulldogs کی جو بھی breeds ہیں اس میں یہ بہت ہوتا ہے چیری آئی چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے cataract cataract یہ disease نہیں ہوتی اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو eyes کی vision ہے جس سے وہ دکھ رہا ہے سب کچھ اس پہ effect ہوتا ہے مطلب جو آئی بال ہم بولتے ہیں جس کو اس پہ effect ہوتا ہے cataract کیا کرتا ہے cataract میں جو lenses ہیں eyes کے اس میں cloudy آ جاتی opacity آ جاتی opacity ہم بولتے ہیں دھندلے پن کو دھندلہ پن ہو جاتا ہے وہ کچھ دیکھ نہیں پاتا dog کو یا کسی animal کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو وہ cataract کی sign ہے اس کے بعد آتا ہے glucoma glucoma میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو pressure ہوتا ہے آئی کا وہ increase ہو جاتا ہے یہ جو ہے بہت painful disease ہے اس میں کون کون سی size ہیں redness ہو جاتی ہے eyes کی cloudy eye ہو جاتی ہے مطلب opacity ہو جاتی ہے دھندلاپن ہو جاتا ہے دیکھ نہیں پاتا اس کے بعد tearing آتے ہیں مطلب آنسوں آتے ہیں animal کے آنکھوں سے اور اس کی نظر بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ تھا glucoma glucoma میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں pressure آ جاتا ہے tear glands tears نکلتے ہیں زیادہ تو جزائر سی بات ہے جیسے pressure آئے گا آنکھ میں تو اس سے آنسوں نکلیں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ condition glucoma گی ہے اور last minute میں نے جو آپ کو trump بتایا وہ ہے enuclations enuclations ہم بولتے ہیں جب بھی کسی disease animal کی آنکھ کو ہم permanently surgery کر کے نکال دیں تو اسے ہم کہتے ہیں enuclations یہ trump یاد رکھنا ہے یہ بھی exam point of view سے بہت important آتا ہے flint the blanks میں کہ remove the eye from an animal due to disease is called enuclations یہ یاد رکھنا ہے enuclations میں surgery perform کر کے ہم کسی کی animal کی کسی disease سے کوئی دیکھیں گا ابھی کام کی نہیں رہی آئی تو ہم بہت سارے cases میں نکال دیتے ہیں کہ dog کی آئی کو تو اسے ہم کہتے ہیں enuclations سو آج کا یہ ٹاپک تھا thank you so much